اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماوات والغرضین سمسلاتو على رسولہ الكریم جد الخسن والخسین مولانا ومولو فقلین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وحل بیتہ الطیبین التأہرین الماسومین الاغر المیامین المخجلین ولعنت علادائہ مجمعین وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا حاضر لا قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه الحکیم وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والقصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعمل السالخات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وسیقم وطقواللہ ونظم امرکم اپنے آپ کو حضر ملس کو تقویٰ پر حزکاری کی وسیعت کے ساتھ اس خود بیول میں گفتوکا موضوع شیطان کے فریبکاریاں اور ان کے انسان کو بہکانے کے جو طریقے ہیں اس سے ہم بحث کر رہے ہیں گفتوک کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے عاشنا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھ سکیں مختلف چیزوں سے آپ کی خدمت میں میں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شیطان کسی صورت میں بھی انسان کو بہکانے سے باز نہیں آتا انسان ہے کہ کبھی کبھی غافل ہو جاتا ہے اور اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ کب وہ اس پہ حاوی ہو گیا ہے لازمی اسی کو پہچاننا انسان کی کامیابی کے دلیلیں کہ جب وہ پہچان لے گا کہ اس وقت شیطان مجھے راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے اور یہی پہچان اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھنے میں مدد کرے گی لازمی ہے کہ اس کی فرعب کاریوں کے کئی انداز ہیں کئی طریقے ہیں کیونکہ وہ تو لازمی ہے مسلسل اس جنگ کو لڑ رہا ہے یعنی اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ کہ جس طرح سے وارئر جنگ کرنے والا مجاہد میدان جنگ میں اگر غافل ہو جائے تو اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور انسان کا شیطان سے غافل ہو جائے تو ایمان کو خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آج جو خاص موضوع انشاءاللہ گفتگو میں جب آئے گا تو آج امام ذنب عبدین کی ولادت کا دن بھی ہے اللہم صلح علی محمد و آل محمد اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی تو کیونکہ وہ پہلے ہی خطبے میں انشاءاللہ آپ خطبے میں عرض کروں گا دوسرہ خطبہ کیونکہ انگریزی میں ہوگا کچھ حصہ اس کا تو اس کے لیے کہ آج جس موضوع کو میں آپ کے لیے چنا ہے وہ ریاکاری ہے مختلف اس کا انداز ہے اس کا خطبہ خطبہ نے عرض کیا ہو کہ کس طرح انسان اپنی نیت کو جو صرف خالصتاً للہ ہونا چاہیے شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور حملہ آور ہونے کے وجہ سے وہ اس کے نیت کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر انسانوں کی طرف موڑ دیتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ تمہارا کام جو ہے اس میں جو خوبی ہے اچھائی ہے اس کا تمہیں لوگوں سے جو ہے وہ اپریشیشن ملنا چاہیے تمہیں تعریف ملنا چاہیے تمہاری جو ہے وہ لوگ تمجید ہو تو اس کی خاطر بچ جیسے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے دیرے سے ذرا سا بس یہ شوشہ چھوڑتا اس کے بعد پھر انسان سارا کامی پھر لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے کرنے لگتا ہے اور اللہ کو اس عمل میں بھول جاتا ہے جیسے ہی وہ اس عمل کو بھولتا ہے اس کا نقصان اس سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے سارا عمل جو اس نے کیا ہے وہ رائے گاں اور بیکار ہو جاتا ہے میں آپ کو بہت ہی پیاری مثال دوں تاکہ آپ سمجھیں اور اس کو صحیح بلکل اس کی دیفنیشن بھی سمجھیں کہ اس میں کیا باریکیاں ہیں لازم یہ ریاہ کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا لیکن اس کے بہت سے پہلوں ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے جو بچے ہیں تو ان کو انگریزی میں ریاہ کا صحیح مطلب سمجھا دوں تاکہ اس کو کہتے ہیں شو آف انسان کسی اور کی خاطر اس عمل کو انجام دے اخلاص کے اندر انسان جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو عمل میں صرف اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ خدا کی رضایت ہوتی ہے غیر اللہ اس میں شامل نہیں ہوتا اب اس کی بلکل بہت سمپل چیز جو سمجھانے کے لئے کیوں ریاہ کاری کے وجہ سے انسان کا عمل ضائع اور غارت ہو جاتا ہے کیوں اس کا اسے جزا نہیں ملتی بہت سمپل چیز آپ کے پاس کوئی چیز ہے پروپرٹی ہے یا کوئی ویلیوبل چیز ہے کیا آپ اسے دو گراہکوں کو ایک ساتھ بیش سکتے ہیں اگر آپ نے بیش دیا تو کیا ہوگا وہ پروپرٹی بھی جائے گی اور آپ جیل میں جائیں گے اس کا آپ کو معافظہ بھی نہیں ملے گا اس کا مطلب کیا ہے ایک مال کو ایک ہی آدمی کو بیش سکتے ہیں ایک مال کے دو خریدار نہیں ہوتے جس طرح ایک مال کے دو خریدار نہیں ہوتے ایک عمل کے بھی دو خریدار نہیں ہوتے ایک مال کا ایک ہی خریدار ہے وہ خریدار کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے اگر جب آپ عبادت کرتے ہیں نیک انجام دیتے ہیں کوئی بھی نیک انجام دیتے ہیں اور اس کی جزا خدا سے چاہتے ہیں تو پھر غیر خدا سے اس کی جزا کو آپ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے اسی مال کو دو لوگوں کو بیچا تو پھر یہ خرائم ہے یہ اللہ کی نگاہ میں بھی اور انسانیت کی نگاہ میں بھی ہے تو یہ بہت 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 امپورڈنٹ لیتا ہے یہ سمپل اس کی لوجک ہے کہ ایک مال کو آپ دو لوگوں کو نہیں بیچ سکتے ایک کام آپ دو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انجام نہیں دے سکتے اب یہ دیکھیں اللہ کا کرم ہے لطفیس میں ایک الگ بات ہے اچھا یہ ایک پوائنٹ ہے دوسرا ایک پوائنٹ اس سے اور زیادہ اہم پوائنٹ اسے سمجھیں دوسرا اس کا سیکنڈ اور اہم پوائنٹ ہے وہ کیا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کیا کوئی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں صرف خدا کے لیے اس کو چھپا کر کرنا ہی واجب ہے تو ایسا بھی نہیں ہے ایسا کوئی شریعت میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو چھپائیں نہیں کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے دلیل قرآن کی آیت ہے کہ قرآن نے آل محمد کی عمل کو بھی جو ہے وہ اس کی تعریف و تمجید کی ہے اور یہ سورہ ابراہیم کی قطع اس میں آیت میں خدا کے رائے قل لے عبادی اللذین آمنوا یقیمون صلاتا یقیموا صلاتا و ینفقوا ممہ رزقناہم سرم وعلانیہ من قبل انیاتی یوم اللہ ینفقون فیہ ولا خلال یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی قطع اس میں کیا کے رائے قل لے عبادی کہ میرے جو ہے وہ صاحبان ایمان بندوں کو کہہ دو کہ وہ نماز کو قائم کریں اور راہِ خدا کے اندر انفاق کریں راہِ خدا کے اندر خرش کریں کس طرح سے خرش کریں سرم وعلانیہ چھپ کر بھی اور ظاہر میں بھی تو جو خدا خود کہہ رہا ہے کہ انفاق اور صلات جو ہے وہ ظاہر اور چھپ کر دونوں کی جا سکتی ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کا مطلب اب اخلاص حاصل کرنے کے لیے عمل کا چھپانا واجب نہیں ہے ضروری ہے اگر انسان سب کے سامنے کرتا ہے اور اس کے نیت صرف اللہ کی خاطر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب نماز جمعہ وہ تو خوتی جماعت کے ساتھ ہے اب اس مکان چھپائیں گے آپ یہ منزل دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ بہت سے انفاق جو کرتے ہیں روزہ افتار کرانا ہے آپ کو اب افتار جو ہے لازمی کہ آپ کسی کو کرائیں گے تو جب کسی کو کرار ہیں تو اس میں اپنے آپ ہی جو ہے وہ اظہار ہوگا لیکن اظہار میں کوئی برائی نہیں ہے دیکھیں بہت بڑا پوائنٹ ہے کیا ہے اظہار میں کسی چیز کو ظاہرن انجام دین میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو کس کی خاطر انجام دیا جا رہا ہے یہ امپورڈنٹ ہے اگر آپ عمل کو ظاہر میں بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت خدا کی رضایت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے چھپ کے بھی کیا اور چھپنے بھی یہ نیت ہے آپ کی کہ بھئی آج نہیں تو کل تو بات سامنے آئے گی تو چھپانا بھی بیکار ہو جائے گا ہے نا تو اس کا اندار یہ سب سے بہت اور میں نے اس کو باہر آپ خدمت نارض کیا کہ دیکھیں یہ عجیب ہے بندہ اگر ذرا سا اپنے ذہن پر زور ڈالے تو اس کو اس ریا کی بیماری کے علاج ہیں اس کے بہت سارے انشاءاللہ آج موقع رہا تو آج انشاءاللہ ورنہ کیونکہ آج امام زمین عبدین کا دین ہے اس لئے شاید پوری بحث نہ ہو تو انشاءاللہ کل پھر گفتگو کریں گے اس کے علاج کیا ہے آج میں آپ کو صرف اس کی کچھ باریکیاں بتا رہا ہوں کیونکہ عام طور پر جو ہم بحث کو سنتے ہیں اس کا ایک الگ رخ ہے میں اس کو آپ الگ رخ سے آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں کہ ریا کہاں سے پنپتہ ہے کہاں سے اس کا اوریجنیشن ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلے ریا ہے کیا چیز اس کو صحیح طور پر سمجھنا ضروری ہے نا اب یہاں سے کہ جب یہ کہاں کہ سرن اللہ نہیں ہے کیوں کہتے ہیں کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ من قبل انیاتیہ یوم اللہ انفو فیہ ولا خلال کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ دن کہ جو قیامت کا دن آ جائے کہ جہاں پر کوئی بھی خرید و فروش کا امکان نہیں ہے بس سارا خرید و فروش کا ہے سارا لا انفو ولا بے وہاں تو خرید و فروش ہے نا کوئی وہاں پر فائدہ ہے جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہی ہی کر لیں آج کا بازار کھلا ہوا ہے کل مارکٹ بند ہو جائے گا جیسے مارکٹ بند ہونے کا ٹریڈنگ نہیں ہے جیسے قرامت میں بھی کوئی ٹریڈنگ نہیں ہے جو آپ نے کر لیا وہ ساری آج ہی ٹریڈنگ ہونے والی ہے آج ہی آپ کو خریدنا اور بیچنا ہے آپ کے عمل کے جزا کے لیے آپ کو آج ہی عمل کو انجام دینا ہے تو وہ جو آپ خانات کرے کہ کیا انسان اگر کبھی یہ سوچے بھی ذرا سا اپنے ذہن پر وہ ڈالیں گے انشاءاللہ جب اس کی ڈیٹیل بحث آئے گی طور سے کروں گا لیکن آج شاید بعض سوگا سب لوگ کنٹینیوس نہیں آ پاتے تو یہ ایک انسان نے عمل انجام دیا ہے نا اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے واقف ہوں ہے نا لوگ اس سے واقف ہوں تو اگر وہ یہ چاہ کر یعنی ریاقاری کے لیے ہی خالی انجام دے رہا اعظم اللہ نام کام کو تو وہ اپنی توانائی کے ساتھ ہی اس عمل سے لوگوں کو واقف کرا سکتا ہے ہے نا کیسے واقف کرا سکتا ہے بھئی آپ نے گھر میں انجام دیا تو گھر والے واقف ہوں گے محلم انجام دیا تو محلم والے واقف ہوں گے زیادہ شہر کی لیول پر انجام دے دیں گے کنٹری کی لیول پر انجام دے دیں گے اس سے آگے تو نہیں آپ کی حدہ ناجرہ جتنا اس میں بھی کنٹری کی لیول پر تو کتنے آپ کو جو ہے میڈیا کو یوز کنا پڑا گا اتنا پیسہ لگے گا لیکن اگر یہی عمل آپ نے اعظان اگرامی اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ اگر اسے چاہے کہ اسے مشہور کر دے تو پھر اعظان اگرامی آپ کی طوانہ یہ ایک طرف ہے اللہ کی طوانہ یہ ایک طرف ہے تو انسان ریا کے خاطر اگر انجام دے گا بھی تو چند قدم چل کر اس کا عمل دم توڑ دے گا اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا تو نہ صرف یہاں پر سب کے سامنے ظاہر کر دے گا بلکہ سب سے بڑا ظاہر کرنے کا مقام قیامت ہوگا قیامت میں خدا سب کے سامنے سے ظاہر جب اس وقت ظاہر کرے گا تو اس کی جزا بھی ہوگی اور انسان کے لیے وہ عزت افسائی کا شرف اور سبب بھی بن جائے گا تو یہ خاص ایک میں دوسری چیز میں ریا کے سلسلے کے اندر کہ یہ پہلی چیز ہے کہ اس کے اندر چھپ کے کرنے کی کوئی شرط نہیں انسان ظاہر کر لے گا اس کی نیت اللہ کی خاطر ہی ہو اگر اللہ کی خاطر اس کی نیت ہے تو اس میں پھر ریا محصوب نہیں ہوتا یہ خاص چیز دوسری چیز سلسلے میں کہ انسان کوئی شخص امام محمد ایک بہت پیاری ڈیڈیٹ بات بہت خاص جب کوئی آپ نے کام انجام دیتے ہیں آپ نے نے کام انجام دیا کسی نے آپ کے تعریف کی کہ بابا کیا سبحان اللہ نے کتنا اچھا کام انجام دیا ہے نا تو آپ کو اس سے خوشی ہوئی کیا یہ خوشی کا دل میں ہونا ریا ہے یا نہیں تو دیکھیں میں محمد باقر کے پاس ایک شخص آیا اللہمہ صلی علی محمد وآل محمد اور اس نے آنے کے بعد کہا مولا میں کام انجام دیتا ہوں بعض اقات اچھے کام کرتا ہوں لوگوں میں خدمت کرتا ہوں لوگوں کی مدد کرتا ہوں لوگوں کی جو ہے وہ زردہ پورا کرتا ہوں جو بھی اور جب میں اس کا عمل کو انجام دیتا ہوں تو لوگ آ کے میری تعریف کرتے ہیں کہ سبحان اللہ نے کتنا اچھا کام انجام دیا تو مجھے خوشی ہوتی ہے تو کیا یہ میری خوش ہونا دل میں خوشی کا احساس ہونا ریا ہے امران نے کہا نہیں قطن ریا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے آپ نے اگر کوئی کام اللہ کی خاطر کیا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں ہے اللہ کے بندوں کی خاطر کرتے ہیں کیوں دیکھیں ہر کام عمل آپ کا اللہ کو تھوٹی فائدہ پہنچاتا بندوں کو فائدہ پہنچاتا وہ کیا ہے میں نے ارس کیا موسیٰ سے کہا تھا قیامت میں اللہ نے موسیٰ نے کہا میرے لئے کیا لائے ہو اللہ نے کہا موسیٰ میرے لئے کیا لائے ہو کہا پانے 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 پان لوگوں تک اپروچ نہیں کرے گا تو پھر لازم لوگوں تک اپروچ کر رہا ہے تو اس کا کام ظاہر ہو رہا ہے جب ظاہر ہو رہا ہے تو لازمی جس تک آپ نے یہ خیر پہنچایا ہے وہ آپ کو تینکیو بلے گا آپ کا شکریہ دا کرے گا آپ کی تعریف کرے گا اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ کہتا ہے یہ فطرت ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیوں برائی نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس خوشی اس تینکیو کے لیے نہیں عمل انجام دیا آپ نے جو عمل انجام دیا تھا وہ اللہ کے خواہدے تھا وہ تینکیو بولتا تو بھی آپ کرتے نہ بولتا تو بھی کرتے اسی کو اخلاص کہتے ہیں اگر آپ نے اس نے تینکیو نہیں بولا اور نیکس ٹائم آپ نے نہیں کیا اس کا فلا آپ نے ریاہ کے لیے کیا تھا اللہ کے لیے نہیں کیا تھا بس یہ فرق ہے جانا یہ بہت باریک سا اس میں فرق ہے اس فرق کو سمجھنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کی نیت اتنا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں آپ کو ذرا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ نیت کب ادھر سے ادھر سوچ ہو جائے آدمی کو پتا نہیں چلتا اسی نیت کو سالم رکھنے کی خاطر انسان کو ریاضت کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کے وجہ سے وہ اپنی نیت میں اخلاص کو قائم کر کے اللہ سے جزا کا حقدار بن جائے بس یہ ایک منزل تھی انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بہت بحث سے میں نے خیصہ پیجز میں جمع کیا ہے انشاءاللہ مختلف انداز صاحب میں ارز کروں گا تاکہ یہ شیطان اسی بھی حملہ ہو رہا آپ کی نیت کو بدلتا ہے جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت کو فوراں بدلنے کی کوشش کرے اس وقت آپ کو اپنی نیت کو بچانا ہے اگر آپ نے اپنی نیت کو اخلاص کے ساتھ بچا لیا تو آپ کامیاب ہو گئے اگر اس نے آپ کی نیت کو ڈائیورڈ کر دیا تو پھر مشکل کا سبب بن جائے گی آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا پس وہ جملہ یاد رکھی ہے جو میں نے آپ کو کی پوائنٹ بتایا ہے کہ جس طرح ایک مال کو دو کو بیچنا قرائم ہے اسی طرح ایک نیکی کو دو لوگوں کے کرنا ناجائز ہے صرف اللہ کے لئے کریں بندے کے لئے اس انجام نہ دیں یہ اس کا کی پوائنٹ ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ باقی خوش ہونا کسی عمل کی تعریف سنکا بولنا بلکہ یہ ہم سے کہا گیا حل جزاوالحسان اللہ الرحسان کسی اگر آپ ہمارے ساتھ نیکی کیے تو اس کو ضرور جو ہے وہ اپریشیٹ کرو اس کو ضرور جو ہے اس کی تعریف کرو کیوں کہ یہ ضرور ہم تعریف نہیں کریں گے تو لازمی اس سے کیسے پتا چلے گا کہ فیض ہے اچھی بات ہے اس کو دوبارہ کرنا چاہیے یہ ایک منزل ہے انشاءاللہ اب لازمی دوسرے موضوع کے طرف کیوں کیا آج امام ذران عبدین کی حلادت بار اللہم سوالے محمد محمد بلادت بار سعادت کا دن ہے تو چند چیزیں سلسل مرس کر کے انشاءاللہ تو امام کی فضائل و کمال کی جو ہے وہ انتہا نہیں ہے کیونکہ لازمی ہے وہ اللہ کے نمائندے ہیں جس نے اپنے نمائندوں کا اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجاؤ تو انہیں ان کمالات سے نوازہ ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے بس سب سے پہلی چیز یہ یہ کہ خدا نے جن کی خاطر اس کائنات کو بنایا ہے وہ کائنات ان کے خاطر متی ہوتی ہے یہ منزل لیکن میں ایک واقعہ پڑھا ہے لیکن اس کے اندر کئی سارے آسپیکٹ ہیں نئی چیزیں بعض اوقات ملتی ہیں کیونکہ ایک یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس میں کچھ کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو جو چیز زیادہ ہوتی ہیں اس میں کچھ پوائنٹ بھی زیادہ ہوتی ہیں انہی کے خاطرے واقعہ پھر سنا رہا ہوں جو بچے نہیں ہیں یا لوگ اس وقت نہیں ہوتے جب میں سناتا ہوں تو اس کی خاطرے دوبارہ کبھی دو ہوتے ہیں انہی کے واقعات بہت ہوتے ہیں لیکن بہت پیارا واقعہ اور اس میں ایک خاص پوائنٹ ہے کہ جس کو میں اکثر اس کو ہائلائٹ کرتا ہوں لیکن چند اور پوائنٹ کے ساتھ کہتے ہیں ایک شخص امام زیادہ عبدین کا واقعہ ہے اللہمہ صلی علی محمد اموال محمد کہ ایک شخص امام زیادہ عبدین کے پاس آیا اور اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور میں مقروض ہوں اور میرا قرض جو ہے چار سو درہم ہے اگر آپ میری مدد کر دیں امام کے چہرے پہ جو ہے غم کے آثار نمدار ہوئے کہ ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ پریشانی کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ضرورت مند ہو اور اس کی پریشانی کو دور نہ کر سکیں تو امام کے چہرے پہ جب آثا تو اس نے سمجھ گیا کہ مولا بھی میری مدد کے لیے جو ہے کچھ نہیں رکھتے اس لیے نہیں کر سکتے تو وہ بچارہ اٹھ کے باہر گیا باہر ایک منافق کھڑا ہوا تھا اس نے اس کو ٹین ٹون کیا بولا جی بھی تمہارا مولا کیا بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ایک طرف کہتے ہیں کہ کائنات ساری ان کے قبض میں ایک طرف کہتے ہیں تم کو چار سو درہم بھی نہیں دے سکتے تو یہ واپس آیا کہ مولا مجھے چار سو درہم نہ ہونے کا غم نہیں ہے آپ کے اوپر یہ تیری محبت ہی تیری مشکل کو حل کرنے کا سبب بن گئی اب تیری مشکل حل ہو جائے گی پہلے تیری مشکل حل ہونے والی نہیں تھی لیکن اب تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تیری مشکل کے لیے رائحل تلاش کر دیئے اپنی جو ہے وہ خادمہ کو بلائے کہتے ہیں انہیں ہماری افطاری کے لیے جو غزہ آمادہ کیے وہ لاؤ تو اس نے لاکے دو سوکھی جو کی روٹیاں امام کے حوالے کرتی امام نے اسے دے دی اور کہا کہ یہ روٹیاں تیری لیے خیر و برکت اور رزق فراوان کا سبب بنے گی یہ نہیں کہا یہ روٹی کھا لینا کیا کہا یہ روٹی تیری لیے رزق فراوان کا سبب بنے گی وسیلہ اور یہ کہے امام نے کہا دیکھیں امام نے کہا کہ ہم بھی وسیلہ ہیں ہمارے ہاتھ سے دیا گیا جو ہے تبرک بھی وسیلہ بن جاتا ہے یہ اس کے بعد دے دی لیکن وہ جو ہے وہ کہے آپ اس نے دیکھا روٹی اتنی سخت جو کی روٹی ویسے بھی سخت ہوتی اور اس کے بعد پھر وہ بنی تو امام ویسے بھی روغن وغاستعمال نہیں کہتا اب یہ منزل امام نے جب دیکھا لے کے گئے تو جب لے کے جانا دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی سن لیجے بیچ میں یہ دیکھیں امام کے پاس طاقت سب چیز کی ہے کیونکہ امام سادہ ترین لباس پہنتے تھے سادہ ترین غزہ کھاتے تھے امام جو ہے وہ یہی مولا کائنات کا تھا یہ امام زلوہ یہ سارا امام ایسا نہیں کہ ان کے پاس تھا نہیں کیونکہ جتنا مولا کائنات نے بارٹا ہے اتنا ہم سب مل کے بھی نہیں بارٹ سکتے وہ جن کی عطائیں ہیں اور جو اخلاف کا کہیں کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے یہی امام زلوہ عبدین ہے یعنی پورے مدینے کے جو شیعہ تھے ان کی پرورش امام زلوہ عبدین کرتے تھے کئی کئی سو غلام ان کے پاس رہتے تھے جو کئی سو غلام کا پیٹ بھر رہا ہے تو وہ جو کی سوکھی روٹی کیوں کھائے گا اس لیے زلوہ عبدین اس لیے کھاتے تھے ہمارا امام تاکہ کسی غریب کوئی شکایت نہ ہو کہ میں تو کم تر زندگی گزار رہا ہوں میرا مولا بہتر زندگی گزار رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے فلان ایسا کیا تو مجھے ایسا کرنا ضروری ہے تو انسان کو سکون آ جائے کہ جب میرا امام اتنا سادہ زندگی گزار رہا ہے تو مجھے یہ شعف کی ضرورت تو امام سے بہتر ایگزامپل ہمیں پاس نہیں ہے تو یہ امام نے جو کی روٹی وہ لے کے جانے لگا تو اب جا کے اس کو پتا تھا کہ یہ روٹی نہ تمہیں کھا پاؤں گا نہ میری بچے کھا پائیں گے تو راستے میں جاتے جاتے اس نے کیا دیکھا کہ بازار میں اس کو ٹریڈ کر لیتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے گیا تو ایک آئے کا آدمی ساری مشلیاں بیک چکا ایک مشلی اس کے پاس ہے اور یہ مشلی کوئی خرید نہیں رہا ہے تو اس نے کہا بھئی یہ دیکھو میں جو کی روٹی ہے کیا اس کے بدلے میں مشلی دوگے اس نے کہا چلو جو کی روٹی ہمیں دے دو یہ مشلی لے جاؤ وہ مشلی ایک آگے بڑھا دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ خاکستر جو ہے وہ نمک لیے وہ بیٹھا ہے وہ بھی کوئی نہیں خرید رہا ہے اس نے جو کی روٹی کے بدلے میں وہ نمک لے لیا اب لے کر گھر پہ آیا آنے کے بعد اب اس واقعے میں جو لکھا ہے اب گھر پر آیا اب اس فراغ میں مشلی بنای جائے اب یہی ملا ہے تو اسی سے کھائیں گے اتے میں دیکھا کہ وہ دونوں جو آدمی تھے وہ آئے بولا بھئی یہ روٹی ہمارے بھی کام آنے والی نہیں ہم بھی اسے کھا نہیں سکتے اس لیے کام کرو کہ روٹی بھی تمہاری مشلی بھی تمہاری وہ نمک بھی تمہارا یہ روٹی لے اس نے روٹی لے کر رکھی اتے میں کہا اپنے بیوی سے مشلی کا شکم چاک کرو صاف کرو اس کو جیسے صاف کرنے شکم چاک کیا تو دیکھو اس میں دو بہت قیمتی موٹی نظر آئے موٹی پانی میں ہوتے ہیں مشلی کھا رہتی ہے تو وہ اتنے قیمتی تھے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا ادھر وہ موٹی نکلے ادھر دروازے کے پر دقل باب ہوا امام کو غلام آئے ہوا تھا کبھی تمہارا کام ہو گیا ہماری روٹی واپس کر دو تمہارا کام ہو گیا اب تمہاری روٹی واپس کر دو جیسی روٹی لے کر ہو گیا اللہ نے تمہیں ہماری جو ہے اس عطا کی وجہ سے رس میں برکت دی ہو گیا تمہارا کام اب وہ دیکھا اب وہ جو روٹی تھی وہ لے کر چلا گیا امام تاکیب سے افطار کر لے امام کی روٹی تھی تو اتنی دیر میں جب اس نے وہ دیکھا کہ وہ موٹی اس نے بازار میں جب باز میں بیچے تو خدا نے اس کو تونگر بنا دیا یعنی صرفت مند دولت مند بنا دیا اتنا اس میں سے اسے مال ملا اور وہ ہو گیا تو امام نے اس کے سلم میں جملہ کہا ہے آخر میں کیا اہم چیز بتائیے کہ لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ ہمارا مقام خدا کی نگاہ میں کیا ہے خدا کی نگاہ میں ہمارا مقام کیا ہے ذہنہ خدا خیر و برکت کو ہمارے ذریعے سے تم تک پہنچاتا ہے ہے نا لیکن ہم یہ خیر و برکت کیسے حاصل کرتے ہیں امام سے کہ جب امام کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے امام کی محبت کیا ہے کہ ان کی خوشی ہمارے لئے خوشی کا سبب ان کا غم ہمارے لئے غم کا سبب یہی تھا نا داستان کے شروع میں اس نے اپنی مشکل حل پیش کی امام نے کہا بھی حل نہیں ہمارے پاس وہ جب جانے لگا منافق نے جب اس پہ اعتراض کیا اس سے جو اس کے دل کے اندر کسک آئی دیکھی کسی پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کے وقت آپ کا دل ٹوٹتا اس کا مطلب آپ اس سے محبت کرتے ہیں آئی سمیں کوئی آدمی اس نے بلیم کیا امام کو نا کہ آپ کے امام تو کہتے ہیں پوری کائنات کی کنجیاں ان کے پاس ہیں اور تمہیں چار سو درم نہیں دے سکتے یہ بلیم امام کے اوپر جو تھا یہ اس کو پسند نہیں آیا کیوں پسند نہیں آیا اگر وہ امام کو نہیں چاہتا تو کوئی بھی بلیم لگا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس وقت یہ کہا نہیں یہ جو بلیم لگایا ہے اس کا مطلب میرے مولا پہ بلیم نہیں ہے یہ میری چاہت پہ بلیم میں جن کو مانتا ہوں ان کی عظمت پہ جو ہے یہ حرف ہے تو کہا اب میں اس کو برداشت نہیں کر سکے امام سے جاگش امام نے کہا یہی محبت کی پرک ہے تمہاری پتوں اپنے محبت کی امتحان میں کامیاب ہو گئے خدا نے تمہاری مشکل کو حل کر دیا بس یہی میسیج ہے کہ اگر ہم اپنی محبت کو احبیت سے ثابت کر دیں تو مشکلیں اپنے آپ ہم سے دور بھاگ جائیں گی بس انشاءاللہ اسے خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امام سے ہمیں شاہ خدا ہمیں مسلک رکھے اور اس کے بدلے میں دنیا میں اور آخرت میں ہمیں خیر و برکت عطا کرتا رہے اللہم اسواللہ محمد و علم محمد اللہم اسواللہ محمد و علم محمد اللہم مرزو بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا و قلبا خاشقا و بدن صابرا و علم نافقا و عمل متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا و ولدن صالح پاہلن والے تجواستہ پر نپاک شفائق آمی راجر اتا فرما پاہلن جنات پرشان برشان بدور فرما دے پہلن توفیقات میں زافہ فرما پاہلن والے ہمارے بزرگ سایہ پاہلن والے ہم اس وقت دنیا سے نوٹھانے تک ہمارے گناہوں پر قلب نہ پھیر دے پاہلن والے حاضرین مجلس کی نیک آجات مراد و قبول فرما پاہلن والے امام ذہن العبدین اسلام کے صدقے میں زوار حسین ابن غلام علی زوار حسین ابن غلام حسین وقار بھائی بانو بین بنت کرنے غلام حسین ابن کمال بھائی انصار ابن غلام حسین جمنات بیمار شفائق آمی لاجر اتا فرما پاہلن والے حاضرین مجلس کی نیک آجات مراد و قبول فرما پاہلن والے ہمیں اس وقت دنیا سے نوٹھانے تک ہمارے گناہوں پر قلب نہ پھیر دے پاہلن والے پنجدن پاک کے صدقے میں ہمارے نصبے ہمیں شاہر محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں پاہلن والے اس شب اور دن کی جو برکتیں ہمارے شامل حال فرما مائشابان کی برکتوں کو ہمارے شامل حال فرما پاہلن والے اللہم صلق علی محمد علی محمد اللہم صلق علی محمد باللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين بارئی الخلاق اجمعین فاطر السماوات والغرضین پاک و منزح پردران جس کائنات حسیق و خلک کرنے والا ہے پاک و منزح پردران شرک نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے پاک و منزح پردران جس ہماری ذرہ برابر نیکی عبادی کا حساب و کتاب رکھتا ہے پاک و منزح پردران بڑا فبخشش کرنے والا ہے پاک و منزح پردران جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فرحام کیا ربیو کردرانی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا السلام علیہ خاتم النبین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد السلام علی علی ابن عبی طالب اللہم سلق علی محمد و آلی محمد السلام علی فاطمت الزہرہ السلام علیہ اللہم سلق علی محمد و آلی محمد اللہم اصلحے علی محمد و عالی محمد اللہم اصلحے علی محمد و آل محمد السلام علی محمد ابن علی اللہم صلح علی محمد و آل محمد السلام علی جعافر ابن محمد